امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں مزے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے منا رہی ہوں ایک مزہدہ ریسپی جس کا نام ہے پٹیٹو کریکرز اسپیشلی اس گرمیوں کے موسم میں آپ کو یہ ریسپی بہت مزہ دینے والی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے یہ بہت کرسپی اور خاصتہ ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو اور دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن انگریڈنس کی ضرورت ہے تو ان کو بنانے کے لئے ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جن میں شامل ہے یہ ہرا دنیا ہے جس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے 2 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون رچلی پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کیرٹ باریک کیوپز میں کا ٹی وی 2 ٹی بل سپون اور کسوری میتھی 1 ٹی سپون باریک کا ٹی وی گرین چیلی 1 ٹی سپون اور کارن فلور 1 ٹی سپون اور چاوال کاٹا ہم نے 1 ٹی بل سپون لیا ہے یعنی آلو کو دھوکے چھیل لیا ہے اب ان آلو کو ہم قدو کش کریں گے ان تمام آلو کو ہم گریٹ کر لیں گے یہ دیکھے جناب ہمارے تمام آلو جو ہے وہ قدو کش ہو چکے اب ایک پال لیں گے اور اس میں چل وارٹر رہ لیں گے اور قدو کش کیے ہوئے آلو کو اس میں ڈال دیں گے یہ کریکرس بہت کرسپی اور خاصتہ ہوتے ہیں اور اسپیشلی اس گرمی کے موسم میں تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب اس آلو کو جو ہے سٹینر سے چھان لیجئے پانی کو ڈرین کر دیں گے ہم اور دوبارہ ایک مل مل کے کپڑے میں اس سے ڈال کے انچوڑ دیں گے تاکہ تمام پانی اس میں سے نکل جائے اور اسے ایک کپڑے پر ڈال کر پھلا دیں گے تاکہ جو پانی رہ گیا ہے وہ بھی اچھا سا ٹرائے ہو جائے اور ہم اس کو ایک بول میں ڈال لیں گے اور اس میں ہم مسالہ چار ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ریٹ چیلی پورڈر ہاف ٹی سپون اور جناب اب ڈالیں گے ہم اس میں چارٹ مسالہ ہاف ٹی سپون یا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کسوری میتھی ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون یا اگر آپ کو پسند ہو اور کرٹ جو ہے میں نے باریک کیوز میں کٹ لی ہے ٹو ٹی بل سپون اس سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اس کو کرٹ کو اس میں شامل کیا ہے کلر کیا ہے اس میں لیا ہے جناب میں نے کان فلور ون ٹی بل سپون اور چاول کا باریک پسا ہوا آٹا ون ٹی بل سپون اور کان فلور ابھی ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے اگر ضرورت پڑی تو ایک ٹی سپون ہم یا دوبارہ شامل کر سکتے ہیں اور باریک کٹی بھی گرین مرچے ڈالی ہیں ون ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون جتنے آپ کو پسند ہو ڈال سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون ہم نے ڈالا ہے جناب باریک کٹا ہوا ہر ادھریاں اس کو بکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ بائنڈنگ کے لئے ہمیں ضرورت ہے تو ہم کان فلور ایک چمچ اور اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور تب ایک کو کرم کرنے رکھیں گے اس میں ٹو ٹی ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اور پٹیٹوز کو اس شیب میں بنا کے پٹیٹو کریکرز کو اس میں فرائی کر لیں گے جب ایک طرف سے یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تو اس کو پلٹ لیں گے دیکھیں جناب کتنے مزے کی گرسپی یہ پٹیٹو کریکرز ریڈی ہو گئے ہیں جناب ہمارے پٹیٹو کریکرز ریڈی ہو چکے ہیں آپ ایوننگ میں لانچ ٹائم میں اسے ضرور بنائیے اور مجھے بتائیے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹس کرنا شیئر کرنا مد بولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد اکھیے اور ملتی ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ